بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم تریسٹبل کا فرسٹ پارٹ کا 27 سٹینزہ سٹارٹ کریں گے but soon with altered voice said she لیکن فوراں ہی گیرلڈین اپنی بدلی ہوئی آواز میں کہتی ہے اگر آپ نے پہلی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے چال رہے ہیں 26 سٹینزہ ہم نے کیے تھے 27 سے ہم سٹارٹ کریں but soon with altered voice said she گیرلڈین اپنی بدلی ہوئی آواز میں فوراں سے اپنی بات کو جس طرح بدلتے ہیں یا اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح سے بدلی ہوئی آواز میں کہہ رہی ہے off wandering mother peak and pine کہ کرسٹبل کی ماں کو وہ اب ایڈریس کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم جو روح جو ہو کرسٹبل کی جو ماں ہو تم جو یہاں وہاں گھوم رہی ہو تم یہاں سے چلی جو peak and pine یہاں سے غائب ہو جاؤ I have power to bid thee flee کیونکہ میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں تمہیں یہاں سے بھیج سکتی ہوں کہ تم میرے سامنے کمزور ہو اور تمہیں یہاں سے جانا پڑے گئے alas what is poor geraldine اب یہ جو ہے narrator کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں geraldine کو کیا ہو گیا ہے کس trouble میں آ گئی ہے یہ جو یہ اس طرح کی باتیں کری ہے why stares she with unsettled eyes وہ اس عجیب طریقے سے کیوں دیکھ رہی ہے unsettled جس طرح بے چین آنکھوں سے دیکھ رہی ہے can she see the bodyless dead spike کیا وہ ان گھوسٹ یا spirits کو دیکھ سکتی ہے جو وہ اس طرح سے بات کر رہی ہے اور اس طرح سے دیکھ رہی ہے جس طرح کسی چیز کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں اب جہاں پہ کچھ بھی نہ آپ وہاں پہ دیکھ رہی ہو تو آپ کو لگ رہا ہوتے کہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے یہ وہ والا سین ہو رہا ہے اور وہ اس کھوکلی سی آواز میں کس کو التجا کر رہی ہے کیا بات کر رہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہ کرسٹیبل کی ماں کی بات کر رہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہ وقت صرف میرا ہے تو ہر گارڈین سپیرٹ بھی بے شک تم کرسٹیبل کی گارڈین سپیرٹ ہو مطلب اسے وہاں پہ شاید کرسٹیبل کی ماں نظر آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کا سین وہ اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ تم بے شک کرسٹیبل کی گارڈین سپیرٹ ہو لیکن تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ یہاں سے چلی جاؤ یہ وقت صرف مجھے دیا گیا ہے اب کرسٹیبل جو ہے وہ بلکل جھک چاہتی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ چاہتی ہے گیرلڈین کے پاس ٹھیک ہے گیرلڈین بے ہوش ہو گئی تھی پچھلے سٹینزاز میں ٹھیک ہے اب کرسٹیبل جو ہے وہ اس کے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ چاہتی ہے اور اپنی نیلی آنکھیں ٹھیک ہے وہ آسمان کی طرف کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت افسوس سے کہتی ہے کہ یہ جو دراؤنی سی اور سفر جو تم نے کیا رائیڈ وہ جو ہوئی تھی نا جس پہ وائٹ پیلفری پہ گیرلڈین آئی ہے ٹھیک ہے اس کی بات کری کہ یہ جو ایک دن تمہارے ساتھ برا گزرا ہے اور ابھی ہم میں تمہیں اس طرح سے لے کر آئی ہوں چھپ کے چھپاتے ہوئے کہ اس دراؤنے اور خوفناک سفر نے تمہیں پریشان کر دیا ہے تم ابھی شوق کی حالت میں ہوں ٹھیک ہے اور بہت مدھم آواز میں کہتی ہے کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے کہ یہ جس سب سے میں گزری ہوں آگے وہ کہہ رہی ہے اور وہ دوبارہ سے جو وہ کرسٹبل نے اسے اپنی ماں کی بنائی ہوئی وائن آفر کی تھی وہ دوبارہ سے اس کا سپ لیتی ہے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو ہیں خوبصورت بڑی آنکھیں وہ دوبارہ سے چمک اٹھتی ہیں اور وہ جس فرش پر بہوش ہو کر گر گئی تھی اب وہ گرینڈ لیڈی لوفٹی کہتے ہیں جس کا سٹیچر بڑا گرینڈ ہوتا ہے وہ کسی آلہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے مطلب وہ ایک عظیم بندی ہے اور وہ بلکل بڑی شان سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت تھی ایسے جیسے کسی بہت دور دیش دور ملک سے آئی ہے جس طرح پریوں کے دیش سے آئی ہوتی ہے اور پھر وہ گرینڈ لیڈی وہ لفٹی لیڈی شان و شوکت والی لیڈی جو ہے وہ بولتی ہے کون ہے یہ گیرلڈین بول رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اور وہ سب جو اوپر آسمانوں میں رہتے ہیں جیسے انجلز وہ سب تم سے پیار کرتے ہیں اور تم بھی ان سے پیار کرتی ہو اور ان سب کے لیے اور وہ اچھائی جو تم نے میرے ساتھ کی ہے میں پوری امانداری سے کوشش کروں گی کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ اتاروں یا میں تمہیں بھی پی آف کروں ریکوائٹ کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن کرنا پی آف کرنا کسی کا احسان اچھے سے اتارنا کہ میں تمہیں بڑے اچھے سے پی آف کروں لیکن ابھی تم اپنے آپ کو انڈریس کر دو کیونکہ مجھے سونے سے پہلے دعا مانگنی ہے اس کے بعد وہ کہہ دی کوت کرسٹبل سو لیٹ اٹ بی کرسٹبل اگری کر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے سو لیٹ اٹ بی کہ ٹھیک ہے ہونے دیتے ہیں اور لیڈی بیٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح گیللڈین کہہ رہی ہے کرسٹبل بیسے ہی کرتی ہے ٹھیک ہے ہر جنٹل لیمز اور وہ خود کو انڈریس کر دیتی ہے لیمز کہہ رہے ہیں اس کی باڈی جو ہے وہ اس نے انڈریس کر دی ہے اور وہ اپنی بھرپور خوبصورتی کے ساتھ اپنی بیوٹی کے ساتھ بیٹ پر لیٹ جاتی ہے لیکن اس کے دماغ میں بہت سے اچھے اور برے خیالات آگے پیچھے چل رہے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اس کے دماغ میں بہت سے اچھے برے خیالات آ رہے ہیں کہ ان خیالوں ان سوچوں کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہی ہیں لیڈز کہیں گے آئی لیڈز کو ٹھیک ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہی ہیں سو ہیف وی فرم دہ بیڈ شیروز تو وہ بیڈ سے تھوڑا سا اوپر اٹھتی ہے وہ لیٹ کی تھی نا تھوڑا سا اوپر اٹھتی ہے اور وہ اپنی کونی پر وزن ڈال کے نہیں جس طرح ٹیڑا سا ہو کر بندہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے کونی پہ وزل ڈال کر تھوڑا سا اٹھتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اور وہ گیرلڈائن کی طرف دیکھتی ہے اور لیمپ کے نیچے جو ہے نا وہ گیرلڈین بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ وہ پریے کر رہی تھی نا اور آہستگی سے سلولی اپنی آنکھوں کو وہ گھوماتی ہے گیرلڈین اور وہ اب ذرا سا بریتھ آلاوڈ کا مطلب ہے تھوڑا سا آواز جس طرح کریئٹ کی جاتی ہے جس طرح آپ آہ بھرتے ہو سائی کہتے ہیں سائی یا آہ بھرنا سسکی لینا وہ تھوڑا سا اس طرح سے سانس لیتی ہے جس طرح سسکی بھرتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے وہ اس طرح سے آہ بھرتی ہے جیسے کوئی انسان در یا خوف کے مارے آہ بھرتا ہے یا سسکی لیتا ہے اور وہ سنکچر کہیں گے بیلٹ کو جو فروک وغیرہ یا روب اس نے پہنا ہوا تھا اس کی جو بیلٹ ہے وہ اس کی چیسٹ کے نیچے تھی وہ اس کو انٹائے کر دیتی ہے نوٹ کو کھول دیتی ہے اور اس نے جو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اس کے پیروں میں گل جاتے ہیں اور وہ بالکل اب نیکڈ نظر آ رہی ہے اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں امیجن تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو لفظوں میں اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا اب یہ گیرلڈین دعا مانگ رہی ہے کریسٹبل کے لیے کہ ہر نقصان سے ہر برے سے چیز سے کریسٹبل کی حفاظت کرنا اب وہ دعا دل میں مانگ رہی ہے اس کی آواز نہیں آ رہی ہے ایڈریسر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن گیرلڈین بیسکلی نہ کچھ بول رہی ہے اور نہ وہ ہل رہی ہے موو نہیں کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک درد ہے ایک دکھ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اندر کہیں اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے سک ایسے کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا سک ایسے کا مطلب ہوتا ہے نہ کام کوشش کرنا کہ وہ کسی وزن کو اپنے دماغ سے اتارنے کی کوشش کری کسی بات کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر وہ کرسٹیبل کی طرف دیکھتی ہیں اور تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں پھر اچانکی اسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جس طرح وہ کسی کی نافرمانی کرنے کے لئے اٹھتی ہے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہوتا ہے نافرمانی کرنا تو کلیٹس ہر سیلف اپنا حوصلہ اکٹھا کرتی ہیں اور جس طرح کسی ان کو نفرت شو کرنے کے لئے کسی کے لئے کنٹمٹ شو کرنے کے لئے اور اپنا غرور شو کرنے کے لئے وہ کرسٹیبل کے ساید پر لیٹ جاتی ہے اور وہ کرسٹیبل کو حق کر لیتی ہے اور پھر وہ دھیمی آواز میں اور بہت ہی اداس نظروں سے وہ یہ لفظ کہتی ہیں یہ جو میرا جسم تم سے ٹچ ہو رہا ہے یہ تم پر ایک سپیل کر رہا ہے تم پر ایک سہر اور جادو جو ہے وہ تاری ہو جائے گا اور یہ جو ٹچ ہے یہ اب تم پر ایک ایسا سہر تاری کرے گا کہ یہ تمہاری جو سپیچ ہے تمہاری بولنے کی طاقت کو کنٹرول کرے گا تم یہ آج جان جاؤگی مطلب یہ جو تم آج جانتی ہو آج کی رات جانتی ہو کہ تم کل بھی یہی جانو گی ٹھیک ہے کہ میری شرم اور میری اداسی کا یہ جو نشان میں تم پر آج چھوڑ رہی ہوں مطلب تم جو جانو گی وہ میری شرم اور اداسی کا نشان یا سیمبل یا پھر سٹیمپ جو آج میں تم پر چھوڑوں گی تم یہ جانتی ہو آج کی رات اور تم کل بھی جانو گی مطلب تم بعد میں بھی جانتی رہو گی لیکن وین جا رہا ہے یہ جو تم ریزسٹنس کر رہی ہے تمہاری ہر قسم کی ریزسٹنس اس وقت بلکل یوزلیس ہے بیکار ہے کیونکہ تمہارے پاس صرف یہی لفظ بولنے کی طاقت بکی بچے گی کہ گھنے جنگل میں تم نے کسی کے رونے کی آواز سنی اور تم ایک بہت خوبصورت لڑکی وہاں پہ نظر آئی اور تم چیارٹی کے لیے کائنڈ ہارٹڈ نسیو کرنے کے لیے خدا ترسی کے لیے تم اس کو گھر لے آئی اس خنک موسم سے اس کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک پناہ گاہ دینے کے لیے تم اس لڑکی کو گھر لے آئی تھی اب ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کونکلوئین ٹو پارٹ ون تو وہ کہتے ہیں وہ بہت ہی پیارا منظر تھا جب لیڈی کرسٹبل وہ اولڈ اوک ٹری کے سامنے پریے کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی پیارا منظر تھا جاگٹ کہتے ہیں آن ایوینلی کٹ کو دیکھیں وائلڈ فورسٹ ہے فورسٹ میں تو کوئی آکے کٹنگ اور شیپس نہیں نا بنائے گا ٹہنیوں کی اور درختوں کی ٹھیک ہے تو یہ جاگٹ شیڈوز ہیں وہ جو وہ آڑے ترچے درخت ہیں اور ان کی برانچز آڑی ترچی سی ہیں ان کے جو شیڈوز کے بیچ میں یہ دعا کر رہی تھی آف موسی لیفلیس باؤز جب یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں بتایا تھا کہ درخت جو تھے وہ لیفلیس تھے لیکن اس کے نیچے موس ہے جس طرح کائی ٹائپ سے گھاس ہوتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے ان آڑے ترچے سائیوں کے بیچ میں جو درختوں کی ٹہنیاں جو تھیں بنا پتوں کے ان کے درمیان وہ کر رہی تھی چاند کی روشنی میں وہ جھکی ہوئی اور اس نے اپنے ہالی واؤز لیے جس طرح اللہ تعالی سے بندہ کوئی جو ہے وہ پریے کرتا ہے کچھ قسمیں کھاتا ہے کہ ایسے ویسے ٹھیک ہے وہ اس نے واؤز لیے پریے کی اپنے فیانسی کے لیے جس طرح جو کرسٹنز وہ جس طرح پریے کرتے ہیں وہ اپنی ہاتھوں کو آپس میں پریس کر لیتے ہیں انگلیوں کو کراس کر کے بلکل اسی طرح ہر سلینڈر پارم سلینڈر کہیں کہ بہت نازک سی اس کی جو ہتھیلیاں تھی اس نے ان کو پریس کیا ہیوینگ سم ٹائمز آن ہر بریس اور کبھی کبھی وہ اپنی ہتھیلیاں کو جس طرح آپ کبھی جو ہے وہ اس طرح یہ اپنی ہتھیلیاں کو آپس میں کراس کرتے ہیں اور کبھی آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں اور کبھی آپ اس کو اپنی چیسٹ پر لاکہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہی والی وہ سیچویشن وہ پورا سینڈ کر رہا ہے کبھی وہ اپنی چیسٹ تک لاتی تھی اور اس کی جو چہرہ ہے اس کے اوپر کبھی خوشی کا تاثر آ رہا تھا اور کبھی غم کا تاثر آ رہا تھا بس اور بلیل خوشی اور غم کا تاثر کہ آپ کو کبھی امید جاگتی ہے اور کبھی آپ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہو ہوپلیس ہو جاتے ہو یہ ان دونوں چیزوں کا تاثر اس کے چہرے پر آ رہا ہے اور اس کا فیس جو ہے آپ اس کو فیر کہہ سکتے ہو کہ وہ فیر تھا لیکن وہ پیل نہیں تھا مطلب پیلا نہیں تھا مطلب ڈر یا خوف سے وہ پیل نہیں ہو رہی تھی اس وقت وہ جو وہ گھنے جنگل میں آڑے ترچے درختوں کے سائیوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے رات کو آدھی رات کو گھنے اوکٹری کے نیچے تو اس کے چہرہ فیر تھا پیل نہیں کہہ سکتے اور اس کے چہرے پر خوشی اور غم کا تاثر ہو پر ڈسپوائنٹمنٹ کو شو کر رہا تھا اور اس کی جو دونوں نیلی آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ چمکتار تھیں وہ زیادہ چمک رہی تھی دین کلیر کلیر کا مطلب ہے ان میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دونوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے آنسو آنے کو تیار تھے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ سو رہی ہے اور دراؤنے خواب دیکھ رہی ہے ہاں میں برے خواب دیکھ رہی تھی مطلب اس کو برے خواب آ رہے ہیں لیکن یہ صرف خواب ہی رہیں کہ ان کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا صرف خواب رہیں کہ وہ نہیں پتا کہ وہ کیا خواب اندر کیا دیکھ رہی ہے لیکن اس کی شکل سے پتا چل رہے ہیں یہ برے خواب ہیں یہ تو بہت دکھر افسوس کی بات ہے وہ لیڈی جو اوک ٹری کے سامنے جھوکی دعا کر رہی تھی اور وہ جو اس سارے مسئیبت کی وجہ بنی تھے یہ جو ساری مسئیبت اب آنے والی ہے اور جو اب ہے اس کی جو وجہ بنی ہے اس نے کرسٹبل کو حق کر رکھا ہے اس نے کرسٹبل کو حق کر رکھا ہے مطلب وہ لڑکی جو کبھی ادھر بیٹھی اپنے فیونسی کے لیے وہاں دعا کر رہی تھی اور ابھی وہ کسی اور کی بازوں میں ہے سیمز ٹو سلمبر سٹل اور مائلڈ اور وہ ابھی مطلب یہ گیرلڈین کی بات ہو رہی کہ گیرلڈین جو ہے وہ اپنی بلکل پرسکون سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا مدر ویدھر چائل جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں سلا لیتی ہے جس طرح ایک ماں کیر کرتی ہے اپنے بچے کی وہ بلکل ویسے کرسٹبل کو حق کر کر سو رہی ہے اور یہ برے خواب بھی گیرلڈ لائن کے ہیں کرسٹبل کے نہیں ہے جو وہ دیکھ رہی ہے اسٹار ہیتھ سیٹ اسٹار ہیتھ ریزن شام کا ستارہ جو تھا ہیتھ سیٹ کا مطلب ہے کہ جو شام کا رات کا ایک ستارہ وہ جو چاند کے پاس بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے نہیں ایک ستارہ بہت چمکتا ہے آسمان میں کوئی اور ستارہ نظر آئے نا ایک ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو وہ والا جو ستارہ ہے وہ اب جا چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اسٹار ہیتھ ریزن اور ایک ستار جو صبح کا ستارہ چمکتا ہے وہ صبح کا ستارہ اب نظر آ چکا ہے او گیرلڈائن اب یہ گیرلڈائن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو کہ تم نے اپنی باہوں میں اپنے بازوں میں بھرا ہوئے حق کیا ہوئے او گیرلڈائن کو قید کر رکھا ہوئے کہ تم نے جو گیرلڈائن کو اتنی دیر حق کیا ہوئا تھا او گیرلڈائن وہ جو تمہارا وقت تھا جو تمہیں ایک گھنٹہ دیا گیا تھا او گیرلڈائن تین کہتے ہیں وادیوں کو ویلیز کو او گیرلڈائن کو ندیوں کو تمام وادیوں اور ندیوں میں جو رات کے پرندے تھے وہ خاموش رہے ہیں جس سارے وقت تم نے اس کو حق کر رکھا تھا لیکن اب یہ تمام پرندے جیوبیلنٹ مطلب خوش ہو گئے ہیں پھر سے خوش ہو گئے ہیں وہ آوازیں نکال رہے ہیں خوشی سے اور یہ جو ان کے جو چہچہانے کی آوازیں ہیں وہ اب دور چٹانوں میں جنگلوں میں اور کلیفن ٹاورز میں ہر جگہ پر سنی جا سکتی ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی خوشی کا انداز ہے جو تمہارے لئے صرف چپ کر گئے تھے لیکن اب وہ دوبارہ سے چہچہا رہی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ پھر ویڈیو میں کریں گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ